جیس ٹوٹنٹس آر بائے کے بائے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ٹیوٹر کمرہ مطبول آج ہمارا ٹاپک ہے سپائنل کارڈ سپائنل کارڈ دماغ ہی کی ایک تسلسل یعنی بڑھوتری ہے یہ دیکھیں فور برین فور برین کے نیچے میڈ برین ہے اس کے نیچے پانس اور اس کے نیچے میڈولا ابلونگیٹا میڈولا ابلونگیٹا کا ہی تسلسل سپائنل کارڈ کہلاتا ہے یہ دیکھیں ہم کراس ایکشن دکھاتے ہیں سپائنل کارڈ کا اس سپائنل کارڈ کا بیرونی حصہ وائٹ میٹر کا بنا ہوا ہے اندرونی حصہ جو تیتلی نمہ ہے یہ گری میٹر کا بنا ہوا ہے اور سپائنل کارڈ کے اندر دیکھیں ہیں ریڈ کلر میں ہم نے انٹر نیوران دکھائے ہیں اور اسی طرح یہ جو بلو کلر میں ہم نے دکھائے ہیں یہ موٹر نیورانز کی سیل باڈیز ہیں اور اسی طرح سنسری نیوران جو ہیں وہ ہمیں یہاں دکھاتے ہیں یہ گینگلیون بنا ہوا ہے گینگلیون اصل میں سنسری نیورانز کے سیل باڈیز ہیں اور سنسری نیورانز کے یہ ایگزانز ہیں ریسپٹر سے معلومات لیتے ہیں اور اس تمام چیز کو ہم بعد میں تفصیل سے دیکھتے ہیں اور دیکھیں یہ سنسری ایگزانز ہیں یہ دارسل روڈ جانب ہیں اور جو موٹر ایگزانز ہیں یہ ونٹر روڈ جانب ہیں ان کا ہم تفصیل سے دیکھیں گے سپانل کارڈ اصل میں نروز کا نالی نمہ بندل ہے اور یہ میڈولا ابلونگیٹا کا ہی تسلسل ہے لمبائی تقریباً اس کی چالیس سینٹی میٹر ہوتی ہے اور چڑائی اس کی تقریباً انگوٹھے کے برابر ہوتی ہے آغاز اس کا برین سٹیم سے ہوتا ہے برین سٹیم اصل میں میڈ برین پانز اور میڈولا ہی مجموعی طور پر برین سٹیم کہلاتے ہیں تو برین سٹیم سے اس کا آغاز ہوتا ہے سپانل کارڈ کا اختتام اس کا کمر کے نچلے سے جا کر ہوتا ہے اور حفاظت کے طور پر اس کے گردے مننجز کا ایک غلاف ہوتا ہے اور دماغ کی طرح یہ مننجز جو ہیں یہ سپانل کارڈ کے گرد بھی ہوتی ہیں اور یہ مننجز جو ہوتی ہیں سپانل کارڈ کو خوراک اکسیجن اور آئینز مہیا کرتی ہیں ورٹیبرل کالم جو ہے یہ بھی سپانل کارڈ کے گردے حفاظت کا کام کرتا ہے اور اسی طرح سے سپانل کارڈ کا جو بیرونی حصہ ہے یہ وائٹ میٹر کا بنا ہوتا ہے وائٹ میٹر جو ہیں یہ مائلن لگے ایکزونز ہوتی ہیں اندرونی حصہ جو ہیں سپانل کارڈ کا وہ گرے میٹر کا بنا ہوتا ہے اور اس میں سیل باڈیز موجود ہوتی ہیں سیل باڈیز جو ہیں یہ یعنی یہ گرے میٹر جو ہے یہ اندرونی حصہ ہے اور یہ تتلی نمہ شکل کا ہوتا ہے اور اس میں سیل باڈیز موجود ہوتی ہیں سپانل کارڈ سے جو نرز نکلتی ہیں انہیں ہم سپانل نرز کہتے ہیں اور یہ ساری کے ساری نرز میکسٹ نرز ہوتی ہیں اور اکتیس جوڑے سپانل نروز کے سپانل کارڈ سے نکلتے ہیں کیونکہ رائٹ سائیڈ پر بھی ہوتی ہیں اور لیٹ سائیڈ پر بھی ہوتی ہیں تو اس طرح سے اکتیس جوڑے بنتے ہیں مکسٹ نروز کے جو سپانل کارڈ سے نکلتے ہیں اور انہیں سپانل نروز کہتے ہیں یہ دیکھیں سپانل نروز کی روٹس سپانل نروز کی روٹس دارسل روٹ اور وینٹرل روٹ یہ کیا ہیں یہ ہم آپ کو ڈائیگرام میں دکھاتے ہیں ڈارسل روٹ اور وینٹر روٹ ڈارسل روٹ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سینسری ایکزانز موجود ہیں یہ ڈارسل روٹ کی جانے موجود ہیں اور جو وینٹر روٹ ہے یہاں پر موٹر ایکزانز موجود ہیں اور یہ دیکھیں گری میٹر جس کے اندر جو ہیں وہ ایکزانز ہیں جن جو مائلن لگے ایکزانز ہیں اور گری میٹر جس میں سیل باڈیز موجود ہیں یعنی انٹر نیورانز کی سیل باڈیز موجود ہیں یہ ڈارسل اور وینٹر روٹ ہے ڈارسل روٹ میں دیکھیں موجود ہیں سینسری ایکزانز اور ایک گینگلیون ڈارسل روٹ کے اندر موجود ہے سینسری ایکزانز اور ایک گینگلیون دیکھیں ابھی آپ کو میں ڈارسل روٹ دوبارہ دکھاتا ہوں یہ دارسل روٹ ہے اس سائٹ پر بھی ہے اور دوسری سائٹ پر بھی ہے اور یہ دیکھیں اس میں سنسری اگزون ہے اور اس کے ساتھ سنسری اگزون جو حاصل میں یہ سنسری نیورون ہے اور ان سنسری نیورون کی سیل باڈیز کا یہاں پہ بندل بنا ہوا یہ گینگلیون کہلاتا ہے تو سنسری اگزون اور گینگلیون موجود ہیں دارسل روٹ پر اس طرح جو انٹرل روٹ ہے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں موٹر ایگزونز وینٹرل روٹ پر موٹر ایگزونز موجود ہیں یہ جو ہنٹرل روٹ ہے اس پر موٹر ایگزونز موجود ہیں موٹر ایگزونز جنہیں بلو کلر میں ہم نے دکھایا ہے یہ انٹرنیورون سے یعنی اسپائنل کارڈ کے اندر موجود انٹر نیورون سے رسپونس کے میسج جہاں موٹر نیورونز ایفیکٹرز تک پہنچاتے ہیں اب ہم دیکھیں گے سپانل کارڈ کے افعال کے بارے میں سپانل کارڈ جسم کی حصوں اور دماغ کے دمیان میں رابطے کا کام کرتا ہے یعنی جسم کی حصوں سے سٹیمولس لیتا ہے اور سپانل کارڈ اس سٹیمولس کو لے کر دماغ تک پہنچاتا ہے اور دماغ سے رسپونس یعنی رد عمل کا میسج لے کر یہ مسلز اور گلینٹس تک پہنچانے کا کام کرتا ہے یعنی رابطے کا کام کرتا ہے اسی طرح یہ چند ریفلیکسز جو فوری رد عمل ہوتے ہیں ان میں کارڈینیٹر کا کام بھی کرتا ہے امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو اچھے سے سمجھ آیا گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل آر وائے کے بائیو کو سبسکرائب کریں اگر کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ